ڈلی کے دفتر بھی اور لخنوں کے دفتر بھی ہمارے ایسے لوگوں کا تو بکتگت روپ سے بہت بڑی چھتی ہے پہلے راجنیان جی کا جانا جن کے رہتے کہیں ڈر نہیں لگتا تھا ہندوستان کے کسی کونے میں بھی لڑ جانے میں ڈر نہیں لگتا تھا ستہ سے اور اس کے بعد ان کے جانے کے بعد ایک سرپرست ملے ملائم سن یاد ہو جی جن کے سمعے میں جن کے رہتے لگتا تھا کہ کوئی بات آئے گی وہ چاہے بکتگت ہو چاہے راجنی تک وہ ہر طرح سے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے مجھ جیسے ایسے بہت لوگ میں سوارتھیوں کی بات نہیں کرتا راجنی سوارتھ کا جنگل ہے اس میں ادھکال شلوگ 99% لوگ سوارتھ کے کارن ہی کسی نے کسی کے ساتھ رہتے ہیں میرے جیسے لوگ اگر راجنیان جی کے ساتھ تھے تو گنگا کے گھاٹ پر ساتھ چھوٹا ان کی انتیسٹی کے ساتھ اور ملائن سنگھ کے ساتھ جڑے آج بھلے ہم راجیت میں ایکٹیو نہیں ہے لیکن میں نے ملائن سنگھ کا ساتھ آج بھی نہیں چھوڑا ابھی بھی میں اگر دلی جاتا ہوں جاتا تھا تو میری اکیلا نہیں بلکہ بیٹی زماز سب ساتھ جائے کرتے تھے ملائن سنگھ سے بلنے دلی کم جانا ہوتا تھا لیکن میں نے جب جب گیا میں نے سمیں مانگا اور جا کے کار گھنٹہ بیٹھا اور کئی بار میرا بیٹا کیونکہ وہ ان کو تاؤ جی کہتا ہے میں بڑا بھائی کہتا ہوں میری پتنی ان کو راکھی باتی تھی وہ ہمارا ایک پاریوارک رشتہ ہے وہ ٹوٹ گیا آج راجنیت اپنی جگہ ہے راجنیت ایک چھوٹی چیز ہے راجنیت لوگ تندر کا ایک حصہ ہے جس میں دیش کے ہر داغ روک کے انسان کو سامل ہونا چاہیے جس وچار دھارہ جس طریقہ مانتے ہوا اس کے ساتھ رہنا چاہیے لیکن وکتکت رشتے راجنیت میں کچھ بھی ہو جائے وکتکت رشتے کبھی نہیں بگڑنے چاہیے ملائن سنگھ جی کی بڑی وکتکت بڑی مرشتہ یہ رہی ہے کہ راجنیت میں چاہے جو بھی پرتیزنتا رہی انہوں دشمنی نہیں مانا اس کو کبھی اور وکتکت رشتے سبھی سے پرگاڑ رکھیں آج آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا کہ نریند موڈی جی جن کی پارٹی سے بہچاری کی رڑائی بہت بڑی رہی ہے ملائن سنگھ جی سے جن کی پارٹی نے انیس سو اکیان بے کے دور میں اور آر ایس ایس نے ہر گدھے اور کتے پر ملائن سنگھ نام لکھ دیا تھا لبے اکیان بے میں انہوں نے بھی آج تین ٹویٹ کیا ہے اور باقی ان کے نیتاؤں نے بھی ٹویٹ کیا اس کے علاوہ عمید شاہ راجنیت سنگھ اتیاج اپنی جگہ رکھا لیکن انسانی رشتوں کو اپنی جگہ رکھا انہوں نے کہا دیش کا ہر آدمی ناغرک ہے سب کا یہاں سمان ادھکار ہے سرکار سب کی ہے جب وہ مکفنتری رہے ویروتی دل کا کوئی آدمی شاید یہ ایسا رہو جو ان کے پاس گیا اس کا کام نہ ہوا ہو نراج ہو کر کے لوگ جاتے تھے مجھے یاد ہے کہ کل راج مشرد یا دیکھتے بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت نراج کی منہوں نے جا کر کے گھیر لیا راج بھول ملائم سنجی نے میسیج بھیجا بولے کہ آپ نراج کیوں آ کے بات تو کریے اور انہوں نے جا کے وہاں بات کی انہوں نے کہا بتائی کیا کیا مانگیں جتنی مانگیں تتکان مانگی یاد سکتی تھی انہوں نے ترنت مان لیا اور باقی کے لئے کہا کہ ٹھیک میں بھی کہہ دیتا ہوں جو سمو ہو جائے گا اور مٹھائی کھائیے اور سارے لوگ خوش ہو کے نکل گئے تو یہ رشتہ ان کا ہر ایک کے ساتھ تھا میرے ساتھ بھی کھٹا برا رشتہ رہا ہے حلہ بول پر میں دفر کرتا تھا پارٹی سے کہ حلہ بول کرنا لوگ تنسل کے خلاف ہے میں اکیلا پارٹی میں اس کا ویروت میں تھا اس کے کاران مجھے نسکاست کر دیا گیا شاید ملائم سنگھ یہ نہیں کرتے ان کے ساتھ کے لوگوں نے کروا دیا ہو لیکن اندرتا ہے میں صحیح ثابت ہوں اور وہی ملائم سنگھ کی میرے گھر آئے مجھے لے کے گئے بولے نہ آپ نے پارٹی چھوڑی نوینے آپ کو نکالا اور یہ نہیں ہوا کہ جوائن کرو سیدھے سیدھے پتھ گھوشت کر دیتے تھے چلو کام کرو دوبارہ بھی یہ ہوا امر سنگھ جی اب دنیا میں نہیں ہے ان کے کاران ہم لوگ نکال دیئے گئے چار لوگ میری پرساد ورمہ میں آجم خان اور راج ببر اس کے بعد بھی وہ خود لے کے گئے اور اس بار بھی ہی کیا کہ گھر میں ناشتہ کے راتے کے راتے میرا پتھ گھوشت کر دیا اور بولے کام کرو چھوڑو بھول جاؤ کی کیا ہوگا تو یہ بھیکتگت رشتوں کا اتنا بڑا نرواح میں نے پتہ نہیں پچھلی بار آپ کو کہا یا نہیں کہا میں پارٹی سے نسکاسد تھا میری پتنی ان کو راکھی باتتی تھی ان کا ندھن ہو گیا کینسر کے کارن اور اس کے بعد ان کا فون آیا منائم سنگھ جی کا رہتک سے کہ سی پی رائے راج نیت الگ ہے اور پریوار الگ ہے میں نے کہا بلکل الگ ہے بولے پھر میری ایک آب ایک بات مان لو کہ میں جب گھر پہنچ جاؤں تب اٹھے گی مٹی تب اٹھے گی مجھے دو گھنٹہ لیٹ ہونا پڑا سیکڑوں لوگ یہاں انتیار کر رہے تھے لیکن وہ آئے پریواسے ہو گئے اور پھر انہوں نے خود اٹھایا اپنے کندھے پر عام طور پر بڑے بینے نیتا آتے ہیں اور پھول مالا رکھ کر گئی جو چلے جاتے ہیں لیکن انہوں نے خود ان کو اپنے کندھے پر اٹھایا میرے ساتھ اور کچھ قدم خود لے کر کے چلے یہ ہوتا ہے رشتہ نبانہ ویکتگت رشتوں کا ہمیشہ انہوں نے مان لکھا ساماجک سممان کا انہوں نے ہمیشہ مان لکھا راجنیت میں چاہے جو کچھ کیا ہو لیکن ہمیشہ انہوں نے یہ خیال لکھا کہ ساماجک سممان قائم رہے ہمارے ان کی بیچ میں کئی بار بڑی کڑوی کڑوی باتیں بھجاتی جب ہی ان کے ندن سے کچھ دو تین مال دو چار مہینے پہلے ہی بہت خراب باتیں ہو گئیں تھی میرے ان کے بیچ میں میں اور وہ ان کی پتنی تین ہی لوگ بیٹھے تھے بہت کڑوی باتیں ہو گئیں لیکن یہ ادھکار ہوتا ہے جب آپ بہت دل سے جڑے ہو جب آپ میں مانداری سے جڑے ہو تو ادھکار ہوتا ہے اگر آپ پھر بھی میٹھی میٹھی باتیں کریں تو اس کا مطلعہ بے ایمان ہے میں وہ بیٹھی باتیں کرنا میں بھی نہیں جانتا اور وہ بھی نہیں جانتے تھے کڑوی باتیں ہوتی تھی کئی بار بہت کڑوی باتوں کے بیچ وہ مان بھی لیتے تھے میں بے ایمانوں کی بات نہیں کرتا جو بھی لوگ ان سے مانداری سے جڑے ہیں میرے جیسے لوگ ان کو نشید طور پر آج بڑا دھکا لگا ہے میں خود ہارٹ پیشنٹ ہوں ابھی اٹیک کیا تھا مجھے تھوڑ دیر پہلے خود آرام کر رہا ہوں اس کے ناتے ہسپتال نہیں جا پایا مجھے چل ابھی ایکٹیوٹی اتنی انہی باتوں کی چرچہ بھی تھوڑ دیر پہلے میں کر رہا تھا کی اپنے دیش میں جو راجنیتی کا استر ہے وہ جس طریقے سے گر رہا ہے جس طریقے سے کمی آ رہی ہے اور اٹر بیاری بیشوئی کے بعد بھی یہ بات محسوس کی گئی انہوں نے بھی بہت ساری باتیں کہیں تھی اور بیاری بیشوئی نے بھی اپنے آہ کاریکال کے دورا اور بڑی سپسٹ سپسٹ ویکہ کی تھی کہ بھئی اب جو ہے ویمنسطہ کی اور بڑھ رہی ہے راجنیتی اور یہ مجھے لگتا ہے کہ آخری آہ لیکچتوں کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں یا لالو یادو جی ابھی ہے موجود ہے بھگوان کرے اچھی لمبی آئیودے لیکن میرا کہنے کا تاتر یہ ہے کہ اس طرح کی راجنیتی میں جو خلش پیدا ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سدھاراتنک پرکڑیا آئے گی ہاں یہ چین تو ہم مانتے ہیں کہ ایک سرکل ہے کہ کبھی نیچے اور کبھی اوپر ہوتا رہتا ہے اور چیزیں جو بگڑتی ہیں پھر بنتی ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خلش بہت بہت ایسا سوال پوچھ دیا آپ نے میرا ماننا ہے میں راجنیت شاستر کا ودیارتی ہوں راجنیتی چنتن کرتا ہوں راجنیت پر لکھتا ہوں راجنیت پر بولتا ہوں میں اس طرح کا نیتا نہیں ہوں میں کبھی ہوں لیکھک ہوں یہ بھارت کے لوگتنٹر کا شنکرمڑ کا کال چل رہا ہے اور وہ نکرسٹتک کا شنکرمڑ کا کال چل رہا ہے اور نکرسٹتک میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ نکرسٹتک پر سیجھے چلی جا چکی ہیں یا آپ کسی کے ندھان پر شوک کرنا بیان دے دینا یا جتنی آپ چارکتہ راجنیتک ہوتی ہیں یا پرشاستر مجبوری ہوتی ہیں وہ کرنا مجبوری ہے لوگوں کی لیکن یہ نکرسٹتک سنکرمڑ کا کال چلنا ہے اور اس میں بھی سوڑا سمیہ لگے گا اس کو صدرنے میں اس کو بدلنے میں سمیہ لگے گا آپ نے اٹلویہری باجپہی کا نام لیا وہ بھی جیتے جاگتے اداران تھے وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ کوئی دشمن نہ ہو اور بڑی باتیں کرتے تھے ان کے تمام سنسد میں دیئے گئے بھاشا اور اس کے اداران جس کا شاید آپ جکر کر رہے ہیں ملائن سنگی بھی بڑے دل کے آدمی کو انہوں سندت میں کھڑے ہو کے کہہ دیا جب وہ دیکھ رہے تھے کہ وپکس دھاردار طریقے سے کہیں مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے بھاجپہ کا تو یہ اب بدائی کے سمیہ ہمیشہ اچھی باتیں ہی کہی جاتی ہیں من محمد سنگی بیدائی کے سمیہ بھی ملائن سن نے کہا تھا کہ آپ پھر لوٹ کر آئیے جو کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ من محمد سنگی نے سکون نایاب کام کیا اور من محمد سنگی ایک اچھے بڑے عرصہ ساتھ رہی ہیں انہوں نے بڑے بڑت پر دیش کو سنبھالا امام راجیتیک برہدوں میں بوجود انہوں نے مودی جی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پھر لوٹ کر کے واپس آئیں گے اس کو لوگوں نے لیکن یہ ملائن سنگی کی مشہستہ ہے سچ کچھ وکار کر لینا اچھی باتیں کہنا شبکامنا دینا اور ویروضی کو بھی شبکامنا دینا یہ ان کی مشہستہ ہے اور اسی کہناتے وہ لوگ جن سے تمام راجیتیک ویروض رہا ہے بہت زیادہ بہچاری کے لڑائی رہی ہے وہ سارے لوگ بھی آج ملائن سنگی کو لے کر کے دکھی ہیں اور آپ دیکھ رہے گی پچھلے لمبے عرصے سے تمام دیش بر سے دعائیں کی جا رہی تھی یدیب چھوٹ بھئی ہے اور بڑے گھٹیا قسم کے تمام لوگ بڑے گھٹیا گھٹیا کمنٹ کرتے ہیں اسی کے بیچ میں ملائن سنگی کے اوپر کچھ گھٹناوں کو لے کے جس کا بخوبی جواب شاید میں نے آپ کے چرچہ میں دیا تھا آپ پھر دوارہ بات کر لیجئے گا میں تمام باتوں کے جواب دینا چاہوں گا اب یہ دنیا میں نہیں ہے یا تو وہ اپنا جواب دے سکتے تھے یا بہت ساری باتوں کا جواب صرف میرے جیسے لوگ دے سکتے ہیں دلان اچول ٹائپ کے بہیمان ٹائپ کے لوگ تو نہیں دے سکتے اور میں بہت ساری باتوں کا راجدار بھی ہوں بہت ساری باتوں میں میں ان کے دل کا درد جانتا ہوں آپ نے وہ گھٹنا بھی بتائی دی جب عیدہ کی گھولی کان کے بعد میں گھٹنا اور بتا دیتا ہوں ایک دن ایٹا میں کیان بے کی بات کی بات ہے گھٹنا کے بعد ہم جب ہار گئے تھے ایک کارکم تھا وہاں جیائیسی کے میدان میں وہاں کے انٹر کالیج کے میدان میں یہ شاید میں نے اس دن چکر نہیں کیا تھا آپ سے اور اس کے بعد ہم لوگ ایک ہی گاڑی میں وہاں کا چہری جا رہے تھے وہاں واکیلوں کا ایک کارکم تھا چھوٹا سا آپ آشر کریں گے کہ اس انٹر کالیج کے میدان سے کچہری کے بیٹ میں دو چار کلویٹر جو بھی ہو بجار ہے اس بجار کے جتنے بھی دکاندار تھے ان کو پتا تھا کہ ملائم سنگھ یادوں نکلنے والے ہیں اور وہ سارے کے سارے دکاندار اپنی دکان کے سامنے آکے بیٹھ گئے اور جو جو ہماری گاڑی آگے بڑھتی جاتی تھی وہ سارے دکاندار سلک پر تھوکتے جاتے تھے تھوڑی دیر تک ہم لوگوں نے ادریس سے دیکھا ملائم سنگھ یادوں کی آنکھ میں آسو آ گیا انہوں نے کہا سی پیر آئے دیکھو لوگوں کو مجھ سے کتنی گھرڑا ہو گئی ہے میں نے کہا بھائی صاحب یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ابھی کہ آپ نے کتنا بڑا کام کیا ہے آپ نے اپنے سنگمیدھانک دائتوں کا نرواح کیا ہے آپ وہ نہیں کرتے تو آپ دیش دروہی ہوتے سنگمیدھان دروہی ہوتے آپ مانوتا دروہی ہوتے آپ دیش کو توڑنے کا کارن بنتے یہ دیش لاکھوں لوگوں کی قربانی سے بنا ہے یہ چند لوگوں کی گھڑا سے نہیں بنا ہے اس لئے بھائی صاحب چنتہ بت کریے یہی لوگ مانا لے کے ایک دن کھڑے رہیں گے اور پھر زیادہ دن نہیں لگا ڈیڑھی سال کے بعد اسی شہر میں انہی دکانوں سے ان کے اوپر پھول بھی امانائے بھی پھیکی گئیں پھولوں کی ورشہ بھی ہوئی تو اس طرح کے نجانے کتنے درشی ہم لوگوں نے دیکھے ہیں میں اسی لئے ان کے بارے میں جب میں نے ابھی کچھ آپ کے لوگوں کے کسی کے چینل پر کہا تھا کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا کہ سر ہم تو ملائن سنگی کے بارے میں بہت خراب سمجھتے تھے آج آپ نے جو باتیں کہیں کیا یہ سچ ہے میں نے کہا بلکل سچ ہے سو فیسدی سچ ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا کبھی بھی جو بری بات بھی ہوگی میں وہ بھی دھڑلے سے بولوں گا اس میں میں پرواہ نہیں کروں گا کہ ان کا نڑکہ نراج ہوگا ایک ان کا بھائی نراج ہوگا وہ بھی میں بولوں گا جورت پڑے گی تو تو اس لوگوں نے پھر مجھے لکھا کہ سر آج تو ہم لوگ بدل گیا ہمارا بچار ملائن سنگی کے بارے میں تو اگر میری باتوں سے ملائن سنگی کے بارے میں پھیلائی گئی گھرنا پھیلائی گئی بری باتیں اگر بدل جائے تو میں مانوں گا کہ 35-36 سال کے میرے رشتے کا میں نے ان کا کرج اتار دیا یا جب مجھے کوئی میں ایم پی نہیں بنایا میں لے نہیں بنایا میں کچھ نہیں بناوں راج دیت میں 35-36 سال میں نے کیونکہ کرم کیا سوڑھن کا کام کیا میں ان کا چناؤں دیکھ رہا تھا پردیش کا چناؤں دیکھ رہا تھا بان میں چناؤں میں کانٹر ماند ہو گیا تم ہاتھ پور کام میرے پاس تھا روز ٹی ایل سیشن سے ڈائریکٹ بات کرنا اور کمان کام کرنا اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا